بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پہ بھی گورنمنٹ کا لفظ آئے گا تو آپ نے فیڈر گورنمنٹ کے مینے ہی لینے اس سے نیکس ڈیفنیشن ہے گراس ویکل ویٹ گراس ویکل ویٹ کا کیا مطلب بتاتا ہے لیٹس پوز آپ کی میں گراس کے معنی آپ کو پہلے سمجھا دوں کہ آپ کی یہ بیسک پے ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے یہ آپ کے فلانے اللاؤنس ہے یہ ٹوٹل آپ کی سیلری بنتی ہے پچاس ہزار اور اس میں سے فردر جو گورنمنٹ کچھ آپ نے چھٹیاں کی کچھ فلانے کچھ مائنس ہوتی جاتی ہیں وہ پانچ ہزار بن جاتا ہے اب یہ مائنس کرنے کے بعد نیٹ پے آپ کی بن جاتی ہے پنتالیس ہزار تو اب آپ کے پے انڈالاؤنس سے سمیتھ ساری جتنی یہ بنی گراس پے ہو جائے گی یہ آپ کے جو کٹوتیاں ہو جائیں گی یہ آپ کی نیٹ پے بن جائے گی تو یہاں پہ گراس ویکل ویٹ کا مطلب کیا ہوگا کہ جو اس کا جتنا بھی ہے اس کا سارے کا سارا وزن اس میں سے کچھ چیزیں پھر نکال دیتے ہیں تو بعد میں اس کا نیٹ ویٹ آ جائے گا کہ اگر اس کی کوئی چیز آپ نے اتار دیا ہے اس کا بمپر اتار دیا اس کی چھت ہے اس کا کچھ ہی سا اتار دیا اس کی جو سٹپنی ساتھ میں تھی وہ نہیں لگائی وہ کار دیں گے وزن مائنس کر لیں گے تو نیٹ ویٹ آ جائے گا تو اوورال کیا گراس ویٹ کا مطلب ہے جتنا اس کا شروع میں ہوتا ہے means load of all axles تو یہاں پہ کیا مطلب لیں گے جتنا بھی اس کا وزن ہے load all axles of the goods vehicle goods vehicle کی transmitted by several wheels جتنا سارا وزن اس کے wheels پر ہوتا ہے جیسے wheels کی ہم نے پہلے definition پر لکھر چکے ہیں ڈیٹیل میں کہ wheels سے کیا مراد ہے اور axle سے کیا مراد ہے تو wheel کیا ہوتا ہے اس کے پر یہ جو axle کے ساتھ attach ہوتا ہے جتنا سارا وزن اس کے wheel carry کار رہتے ہیں attach to all axle axle کے ساتھ ہی wheel attach ہوتا ہے تو جتنا بھی وزن axle پر ہے اور axles کو lead کون کر رہے ہیں wheels یعنی کہ پہیے to the surface where on the wheel rest وہ کون سی surface ہوتی ہے جس پہ wheels rest کرتے ہیں grass vehicle weight تو یہ سارے کا سارا گاڑی کا وزن آ جائے گا جو lie کرتا ہے axle پہ اور axle کو کون carry کرتا ہے tires یا wheels tire الگ ہوتے ہیں wheels الگ ہوتے ہیں wheels جو لوئے کا پورا بنا ہوتا ہے اور tire اس کے ساتھ attach ہوتے ہیں تو اس کو carry کون کر رہے ہوتے ہیں wheel کرتے ہیں لیکن tire ہم اس لئے use کرتے ہیں تاکہ اس کی رگڑ کی قوت کم ہو جائے اور flow کرنے میں اس کو آسانی ہو تو یہ سارے کا سارا اس پہ جتنا وزن لائی کر رہا ہوگا وہ اور یہاں پہ بات clear کرتا چلوں کہ جو surface of the axle وزن آئے گا وہ ہے اب tireوں کا وزن وغیرہ اس میں شامل نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کی surface پہ lie نہیں کر رہا axle کی کیونکہ یہ axle ہے گاڑی کا یہ axle ہیں یہ tire ہیں اس کے اور یہ یہاں سے اگر ہم کریں تو یہ سارے کا سارا وزن یہاں پہا رہا ہے اور tireوں کا وزن زمین پہا رہا ہے wheel کا وزن زمین پہا رہا ہے لیکن wheel اس کو carry کر رہا ہے تو یہ grass weight of the vehicle ہے heavy transport vehicle کیا ہوتی ہے یہاں پہ definitions ہیں heavy transport vehicle کون کون سی ہوگی means a transport vehicle کون سی transport کے لئے جس کو use کیا جائے وہ گاڑی the registered axle weight جس کا axle weight جو ہے of which exceeds five thousand کلوگرام جس کا پانچ ہزار کلوگرام سے وزن بڑھ جائے اور the registered laden weight یا پھر وہ registered ہی ایسی ہوئی تھی کہ یہ load کے لئے استعمال ہوگی which exceeds six thousand five hundred کلوگرام اور جو registered ہی وزن کے لئے use ہوئی تھی اور اس کا وزن جو ہے پہنٹ سو کلوگرام سے زیادہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے heavy transport vehicle اس کے علاوہ intersection یہاں پہ road ہے اور یہاں پہ ایک دو الگ سے lead کر رہے ہیں road ایک ادھر چلا جاتا ہے ایک ادھر چلا جاتا ہے تو اب یہاں سے دیکھیں یہاں پہ road کی کتنی چڑھائی اور یہاں پہ کتنی چڑھائی ہے یہاں پہ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ road link آ رہے ہیں تو intersection پارٹ اس طرح کا کہتے ہیں کوئی ایک ادھر چلا جاتا ہے ایک ادھر چلا جاتا ہے ایک ادھر چلا جاتا ہے any level cross roads cross roads ہوتے ہیں junction ہو سکتا ہے اور folk including the یہاں پہ فوق بھی تو بنتا ہے open areas farmed یہاں پہ open area بھی ہو سکتا ہے یہاں سے مطلب آپ تھوڑا سا اگر گاڑی آپ کی یہاں پہ جاتی تو یہاں پہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے یہاں سے جگہ ہو ایک روڈ کے ساتھ کھولی جگہ attach کر دی جائے تو اس کو cross road یا open area attach کر کے تو اس سارے area کو ہم کیا کہتے ہیں intersection جہاں پہ روڈ لنک ہوتے ہوں یا پھر آپ کا open area road کے ساتھ attach کیا گیا ہو اس کو کیا کہیں گے intersection اس کے بعد ہے invalid carriage ایک تو valid ہوتا ہے کہ جو ٹھیک carry کر رہا ہو تو ایک invalid carriage ہوتا ہے کہ جو فرض کیا آپ motorcycle پہ ایک بھینس بٹھا دیں motorcycle پہ 20 سواریاں بٹھانے کی کوشش کر لیں یا رکشے پہ آپ جو ہے وہ کوئی heavy چیزیں رکھ لیں حالانکہ وہ سواری کے لیے بنا ہوا ہے تو یہ جو ساری کی ساری جو چیز جس مقصد کے لیے اس سے کوئی اور کام لیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے invalid carriage means a motor vehicle the unladen weight of which does not exceed 1000 kg ایک ایسی گاڑی جس کا وزن 1000 kg سے زیادہ نہیں ہے specially designed and constructed جس کو بنایا گیا ہو and not merely adapted یعنی کہ صرف اور صرف اس کو بنایا ہی اس مقصد کے لیے نہیں گیا یعنی کہ آپ رکشہ ٹرالی دیکھ لیں اس کو رکشہ ٹرالی اگر دیکھ لیں تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو جانور بٹھا لیں اس میں تھوڑا بہت سمان آپ ڈال سکتے وہ بنایا گیا تھا تھوڑا سمان لے کے جانے کے لیے آپ اس میں بہنس کھڑی کر لیں تو یہ کیا ہوگا adopted گاڑی ہو جائے گی یعنی کہ بنائی اس مقصد کے لیے نہیں گئی تھی بلکہ آپ نے adopt کی for the use of person کس مقصد کے لیے آپ کریں for the use of person کسی ایسے انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں suffering from some فیزیکل ڈیفیکٹ جو کسی جس کو کوئی مسئلہ ہو یا ڈیسیبل ہو اور اس طرح کے بندے سے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اس بندے کے لیے یا اس بندے کے مقصد کے لیے بنائی نہیں کی تھی تو یہ جس طرح ایمبلنس کا ایک پرپس ہے لیکن آپ کسی اور گاڑی میں جاتے ہیں ہاں کئی مجبوری ہو تو ہو لیکن invalid carriage تو ہو گئی نا کیونکہ وہ جو چیز جس میں آپ لے کے جا رہے ہیں وہ اس مقصد کے لیے نہیں بنی تھی تو جس چیز کے لیے بنی ہے جس مقصد کے لیے registered ہے وہ چیز کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو چیز ہوگی اس کو آپ invalid carriage کہیں گے نیکس definition بھی آگے continue رہیں گے ہماری آنے والے lecture میں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس lecture میں خدا حفظ thank you